ان کی اجازت سے کیونکہ عدالت میں جب تک وکیل اجازت نہ دے اپنے ہم نے آج یہ فائل کی ہے کہ میری طرح سے میں پٹیشنر ہوں اعتراض احسن بھی فیڈریشن آف پاکستان آن ایڈرز یہ ہم نے فائل کی ہے جو پٹیشن اس میں ہم نے اعتراض اٹھایا ہے اس کو چیلنج کیا ہے یہ جو جبری گمشدیاں ہو رہی ہیں جو جبری فوز ڈسپیئرنس ہے اور اس میں ہم نے آپ دیکھیں گے کہ بہت سارے جو اس وقت اور حیرتناک گمشدیاں اور حیرتناک براندگیاں ان کی واپسی افراد کی وہ ٹیک اپ کیا ہے شیخ رشید احمد کا ہم نے مثال کے طور پر ہوں شیخ رشید احمد کیا ڈسپیئر ہونا اور پھر چلا آہ کارناکہ میں آکے چلا کاٹ کے آیا ہوں چالیس دن اور قرآن پڑھتا رہا ہوں اور بڑا مجھے اس میں فائدہ ہوا ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں اور ان کے ہی جو خاندان ہیں ہم نے بتایا ہے وہ تڑپ رہے تھے خاندان ہیں ان کے بھائی نے ریٹ پیٹیشن کی کہ ہمارا میرا بھائی کدر گیا ہے اور اس کو ڈھونڈا جائے تلاش کیا جائے اور یہ شیخ صاحب ایک دن بڑے میک اپ کیا بھائی بڑے ریلیکس بڑے وہ پیش ہو جاتے ہیں جب پیش ہو جاتے ہیں اور اپنے گھر میں میڈیا کے سامنے میڈیا والے بھی جو 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 میں جو کہ کوئی غائب ہو جانے والا واپس آیا جب تو میڈیا والوں نے بھی بڑی عجیب معاونت کی ہے ریاست کی اس میں شیخ رشید کو اپنے گھر میں اور وہاں انٹرویو کرنے آگیا ہے ایک ایک اینکر اور وہ اینکر جو ہے وہ کسی کو بتا کے نہیں آتے کچھ خیب سے ان کو علم ہو جاتا ہے کہ شیخ صاحب آگئے ہیں اور وہ آکے وہ سوال کرتے ہیں کیلو ہو جاتے ہیں شیخ صاحب یہ نہیں بتاتے کہ وہی تاخیر تو کچھ باعث سے تاخیر بھی تھا آپ آتے تھے مگر کوئی اناغیر بھی تھا وہ اناغیر کون تھا شیخ صاحب ہی بتاتے اس کے بعد آپ دیکھیں صداقت علی عباسی صاحب کا قبال کیس ہوا صداقت علی عباسی غائب ہوئے اور ان کا پتہ نہیں تھا خاندان کو کے خیدر گئے نہ کسی کو بتا کے گئے پس غائب ہو جب وہ غائب ہو گئے تو اس کے بعد ان کے خاندان میں ایک رٹ بھی کی اور رٹ کرنے کے لئے کی ہے کہ لگی جب جسٹس جانگیری صاحب کے بعد تارک محمود جانگیری تو انہوں نے یہ سوال بھی اٹھایا اس کے بعد سنتے ہیں کہ ساتھ جانگری کو بھی جانگری بھی بھی جانگری جانگری کی طرف سے تعمل کرتے ہیں کہ اس کے لئے عباسی صاحب کیا تو انہوں نے اس کے لئے بھی اسلام آباد سے تعلقا ہے کہ اس کے لئے صاحب کیا تو ساتھیں چیتیوڑی چیتوڑی تھی کو آپ کی کو ساتھیں پھر انہوں نے سرطاقت علی عباسی صاحب تین اکتوبر دوردار تریس کو